بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین السلام علیکم دہہ سٹورینز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید سامین آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی مشہور شہرہ جیٹی روڈ کے بارے میں مگر اس سے پہلے ایک ضروری بات کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دہہ سٹورینز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد ار جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیل آئیکن ضرور دبائیں سامین تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیٹی روڈ یعنی گرین ٹرنک روڈ اس وقت بھی موجود تھی جب مہاتمہ گودمبوت کا جنب بھی نہیں ہوا تھا اور اس کو اترا پت یعنی شمال کی سلک کہا جاتا تھا موریہ سلطنت کے مہاراجہ چندرگپت موریہ نے سب سے پہلے اس سلک کو تیسری صدی ایسی میں تعمیر کروایا اس سلک کو تعمیر کرنے کا مقصد شمال مغربی شہروں کے ذریعے بیشتر یونانی اور مغربی ایشیائی ممالک سے رابطہ قائم کرنا تھا اس وقت یہ سلک تکشہ شلہ یعنی ٹیکسلہ کو بزریا سلک پتلی پترہ یعنی آج کے پٹنا کو ملاتی تھی موریہ سلطنت نے اس قدیم شہرہ کی تکشہ شلہ سے پتلی پترہ تک تعمیر نو کی اور اس کی تدیجنوں اعراج کی جی ٹی روڈ کی کل لمبائی ستائیس سو کلومیٹر ہے اس سڑکہ ایک سرہ مشرق میں بنگال اور دوسرا سرہ مغرب میں افغانستان میں ہے بنگردیش کے شہر چٹوگانگ سے شروع ہونے والی جی ٹی روڈ این ون کے ذریعے ڈھاکہ اور پھر این فور اور این فور زیرو فائف کے ذریعے ڈھاکہ سے سراج گنج کو ملاتی ہے این فائف زیرو سیون کے ذریعے سراج گنج سے نٹور این سکس کے ذریعے نٹور کو راجشائی سے ملاتی ہے راجشائی سے این ایس ٹویلو کے ذریعے یہ شہرہ انڈیا کے شہر پرنیا جا ملتی ہے پرنیا سے این ایس ٹویٹی سیون کے ذریعے پٹنا این ایس ٹویٹی سیون کے ذریعے پٹنا سے تاریخ شہر آگرہ میں جا ملتی ہے اور پھر وہاں سے این ایس ٹویٹی فور کے ذریعے آگرہ سے جالندر نیو دیلی سلونی پت پانی پت اور لدھیانہ کو ملاتی ہے اور NH3 کے ذریعے جالندر سے اٹاری یعنی واہگا بارڈر لاہور کے مقام پر پاکستان میں آ ملتی ہے N5 کے ذریعے لاہور گجرہ والا گجرہ جیلم راول پنڈی اور پشاور سے ہوتی ہوئی درہ خیبر کے مقام تورخم پر آہنستان میں داخل ہو جاتی ہے جہاں AH1 کے ذریعے تورخم جلال آباد سے ہوتی ہوئی یہ شعرہ قابل میں جا ملتی ہے برے سغیر کے تاریخی حکمران شیرشاہ سوری کا نام اس سڑک کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ سولی صدی عیسی میں اقدار سنبھالنے کے بعد شیرشاہ سوری نے اس سڑک کو اثر نو تعمیر کیا اور اس کو شعرہ آزم کا نام دیا 1830 میں عیسی انڈیا کمپنی نے معاشی اور انتظامی معاملات کے پیش نظر سڑکیں پکی کرنے کا کام شروع کیا اس مہم کے دوران جیٹی روڈ کو کلکتہ سے دیلی اور پشاور تک پکا کیا گیا ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے کے دوران ایک ہزار یورو فی میل کے حساب سے اخراجات آئے تھے اس مقصد کے لیے پی ڈیوڈی کا مہگمہ بھی قائم کیا گیا جن کی مدد سے سرویر انجینئرز اور منتظمین کی خدمات حاصل کی گئی سامین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں شکریہ